بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب کے دیو سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو تھم نے نظر آ رہا ہے تو آجام سے شیئر کرنا جارہے ہیں ٹاپ ہندرڈ اسلامی سٹڈی کے امسی کیوز تو تمام دوستوں کو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جو کی ٹائم پر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی تاخیر کے آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزاری شکل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی ایکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کے مزید انفرمیٹی ویڈیو آپ کے پاس بہر وقت پہنچتے رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی تاخیر کے کوششن نمبر ون what was the first written constitution of the world دنیا کا وہ کونسا constitution لکھا گیا ہے written form میں لکھا گیا ہے تو اس کا right option ہے مساکہ مدینہ next question number two the word محمد صلی اللہ علیہ وسلم has been mentioned in the holy quran quran مجید میں جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم was marted in ڈیش ہجری حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم شہدت کی سجری میں ہوئی تو اس کا right option ہے 40 ہجری چالیس ہجری میں next question number four what was the name of imam بخاری اور رحمت اللہ علیہ imam بخاری اور رحمت اللہ علیہ کا نام کیا تھا اس کا right option ہے محمد بن اسماعیل next question number five when did حضرت حمز اور رضی اللہ علیہ وسلم embarrass اسلام تو اس کا right option آئیتا ہے fifth نبی next question number six خاتیب الانبیاء is the title of which prophet خاتیب الانبیاء کون سے پیغمبر کا title ہے تو اس کا right option ہے حضرت فیبہ اسلام next question number seven ameer معاویہ transferred his capital from kufa to ڈیش ameer معاویہ نے اپنا capital جو در الحکومت تھا در خلافہ وہ kufa سے کون سے شہر میں transfer کے منتقل اس کا right option ہے next question number eight miraj شریف event occurred on miraj شریف کا جو event ہے وہ کب وقت پہ شائع میراج باقی ہے میراج کا پیش ہے اس کا right option ہے 10th نبی next question number nine what was the seal of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم made of محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو seal تھی وہ کس چیز سے بنی گی تھی اس کا right option ہے silver next question number ten first موزن of islam is islam کے پہلے موزن کا کہنام ہے اس کا right option حضرت بلال رضی اللہ and how next question number eleven غزوہ بادر was found in which ہجری غزوہ بادر کون سے ہجری میں لڑی کی اس کا right option ہے two ہجری two ہجری میں غزوہ بادر لڑی کی next question number twelve we surah contents the order about وضو غسل and temum وہ کون سورہ جس کے اندر وضو غسل اور temum کے بارے میں order دیا گیا اس کا right option ہے المائدہ next question number thirteen after a dash month at مدینہ the change of qibla occurred after a dash month of مدینہ مدینہ میں کتنے عرصے کے بعد qibla change جو qibla کا رخ بدلی کیا گیا وہ کتنے time بعد کیا گیا اس کا right option ہے 18 منتھ تقریبا 10 سال بعد next question number 14 in the beginning prophet محمد صلی اللہ worked as a shepherd for شروعات میں رحمہ صلی اللہ نے بکریاں چرائیں دو کون سے قبیلے اس کا right option ہے بنو ساد next question number 15 prophet محمد صلی اللہ بلانگ to ڈیش فیملی رحمہ صلی اللہ کا تعلق حاشمی قبیلے ستا next question number 16 cave hira is in the mountain cave جو ہی رہے وہ کون سے mountain میں ہے اس کا right option ہے الناوٹ next question number 17 and چورہ کاف which animal is mentioned along with the صحابی کاف صحابی کاف کے ساتھ چورہ کاف میں کون سے نور کا نام mentioned کیے گے ذکر کیے گے اس کا right option ہے dog next question number 18 there are ڈیش obligations for abulsion this is right option ہے 4 خوصیلہ has the title نجیب اللہ کون سے پکمبر ہے جن کا title لگب نجیب اللہ تھا اس کا right option is ڈیش 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 ٹھنیinse ڈیش 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 کہ عمر میں شادت نصیب فرمائے تو اس کا رائد اپشن ہے 60 year نیکس قوشن نمبر 23 جی شورٹر سورہر آف دھ ہولی قرآن قرآن مجید کی سب سے شورٹی سورت کون سے اس کا رائد اپشن ہے سورہر کاؤسر نیکس قوشن نمبر 24 وہ کون سے پیغمبر ہے جو سو سال دک سوئے رہے اس کا رائد اپشن ہے حضرت حضرت علیہ السلام نیکس قوشن نمبر 25 حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کی بیٹی سے شادی کی اس کا رائد اپشن ہے حضرت شہیب حضرت علیہ السلام کی بیٹی سے نیکس قوشن نمبر 26 which of the following غزوہ is known as the last غزوہ of والی پرافیٹ صلی اللہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کی جو غزوہ تھی وہ کون سی اس کا رائد اپشن ہے غزوہ تبوک نیکس قوشن نمبر 27 نمازِ قصوف is offered at the time of نمازِ قصوف کب ادا کی جاتی ہے سولر ریلپس میں نیکس سورج گرین میں نیکس قوشن نمبر 28 the biggest idol of قریش اس کا رائد اپشن ہے حبل قریش میں جسل سے بڑا بودھا اس کا نام ہے حبل نیکس قوشن نمبر 29 which win sorry in which battle ابو جہل was killed کون سی جنگ میں ابو جہل مارا گیا اس کا رائد اپشن ہے بدر غزوہ بیدر میں نیکس قوشن نمبر 30 what was the total number of migrated people in the second migration to ابسینیہ اس کا رائد اپشن آئیتا ہے 101 دوسری ہجر کی گئی تھی ابسینیہ میں ابسینیہ کی طرف اس میں کتنے total number of people تھی 101 101 first migration comprised 11 men and 4 women 15 migrated people the second migration کمرا میں 83 men and 14 women 101 migrated people پہلی جو ہجرت تھی ہجرت اپشن پہ کے اندر 15 total people تھی اس کے اندر گیرہ مرد اور چار عورتیں تھی اور جو دوسری ہجرت تھی اس کے اندر total 101 بندے تھے اور جس کے اندر سے 14 14 عورتیں اور 83 مرد تھے نیکسٹ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ دانا اور وہ was the head of this group of immigration second immigration مسلم migrated twice to habshah in first in 1613 and second in 1616 to flee from the protection of quraish تو second migration میں حیرت جو تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ دانا تھے مسلمانوں نے دو ابشاہ کی طرف دو ہجرتیں کی تھی ایک چھے سو تیرہ میں ایک چھے سو سولہ میں نیکسٹ question number 31 which surah was recited by prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم at the time of migration حیرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اس کا رائی ڈپشن ہے سورہ یاسین next question number 32 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to Syria with ابو طالب at the age of ڈیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to Syria with شام کی طرف گئے تھے تو اس کا right option 12 year 12 سال کے عمر میں next question number 33 who introduced the jail system کس نے jail system introduced کریا مطارف کریا اس کا right option حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم next question number 34 حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم embarrassed اسلام ان ڈیش نبی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کونسی نبی میں قبول کیا اس کا right option 6 نبی next question number 35 for how many days حضرت یونس ریمین in the abdon of fish کتنے دنوں کے لئے حضرت یونس علیہ وسلم مشلی کے پیٹ میں رہے تو اس کا right option ہے 40 اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا سورہ یونس میں next question number 36 total number غزواز are total number غزواز are 27 غزواز ان جگہوں کہا جاتا ہے جن میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو next question number 37 better is one took place in dash 3 better is one کون سیجری پہ شاید اس کا right option ہے 6 سیجری next question number 38 سورہ start without بسم اللہ باقی وہ ایک کون سے اسی سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر سٹار اوٹتی ہے اس کا right option سورہ توبہ next question number 39 first pillar of is ڈیش اسلام کا first pillar کون سے ہے اس کا right option ہے شادتین next question number 40 what was the age of حضرت خدیجہ رضی اللہ 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 ماری to حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 next question number 41 how many منزل stage are there in قرآن قرآن پاک میں کتنی منازل ہیں کتنی منزل ہیں تو اس کا right option ہے 7 next question آتا ہے question number 42 when zakaat become obligation کس میں کب zakaat فرض کی گئی اس right option 2 ہجری next how many camels اور renders are took par zakaat پانچ اونٹوں پر zakaat لازم کی گئی how many gods render are to pay zakaat 40 بکریوں پر zakaat لازم کی گئی how many gods renders are to pay zakaat 30 to 40 اس کا reduction تقریبا maximum گائوں میں 30 سے 40 zakaat is payable on gold of dash سونے پر جو zakaat ہے کتنے سونے پر ساڑھے 52 سلور پر zakaat payable ہے next question number 43 how many rukuz are there in holy quran quran paak میں کتنے total rukuz ہیں 558 next question number 44 verbal meaning of haj haj ka مرتلب کیا ہے the will to visit next question number 45 who translated the holy quran in urdu for the first time کس نے quran paak کا ترتمہ پہلی دفعہ اردو زبان میں کیا شاہ عبدالقادر شاہ رفیود دین next question number 46 the first prophet of allah is dash allah taala کا پہلے پیکمبر کون سے تھے اس کا reduction ہے حضرت آدم الاست وام next question number 47 نساب of زکاة زکاة کا نساب کیا ہے 2.5% ڈائی فیصد سال کے بعد ڈائی فیصد next question number 48 total number of surah in quran quran 50 زبور was revealed on which prophet جو اسمانی کتاب زبور وہ کون سے پیغمبر پر نازل کی تھی اس کا رائی اپشن حضرت دعوت علیہ السلام پر next question number 51 in حج traveling seven times between mount صفحہ and mount مروہ is God حج میں جو سات دفعہ mount صفحہ اور مروہ کے درمیان چکر لگائی جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے صحیح next question number 52 what was the relation between prophet ismail and prophet ishaq ishaq جو پیغمبر ismail اور ishaq تھے ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا اس کا رائی اپشن ہے بردر بھائی تھی آپس میں next question number 53 which prophet of allah is called ابو البشر ہوں کون سے اللہ کے بھائی کمبار ہے جن کبو البشر کار جاتا ہے اس کا رائی اپشن ہے حضرت آدم الاسلام next question number 54 which pillar of is declared at armors اس کا رائی اپشن ہے سام next question 55 which prophet invented صحاب کون سے بھائی کمبار ہیں جنہوں نے سام اجاد کیا اس کا پہلے بیٹے کیا نام ہے اجاد قاسم next question number 57 how many number of مکی صورة are there in holy quran quran پاگ میں کتنی مکی صورتیں اس کا رائی اپشن ہے 86 مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں next question number 58 number of رمضان in the Islamic calendar Islamic calendar میں رمضان رمضان آتا ہے Islamic calendar next question 59 حضرت عیوب رضی اللہ 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 was famous for his حضرت عیوب رضی اللہ 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 کس چیز سے مشہور تھے کس چیز سے کس چیز سے مشہور تھے اس کا رائی اپشن ہے patience next question number 60 dash is called shield against sins which is shield against gunah shield کا جاتا روزہ روزہ توڑنے کی سزا کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے اس کا رائی اپشن ہے to feed 60 people ساٹ مسکین کو کھانا کھلانا next question number 62 fasting is between روزہ دار and dash جو روزہ ہے وہ کس کے درمیان رہتا ہے روزہ دار اور اللہ کے next question number 63 dash is the most important night in the month of رمضان رمضان میں کون سی رات سب سے زیادہ important ہے انتہائی احمی 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 شب قدر next question number 64 the first ashrah of رمضان is called پہلا جو ashrah رمضان اس کو کیا کہتے ہیں ashrah رحمت یہ بہت important سوال ہے یہ کئی دفع بھی پر آگیا next question number 65 the second ashrah of رمضان is called جو دوسرا ashrah رمضان اس کو کہتے ہیں ashrah مغفرت next question number 66 the third ashrah of رمضان is called جو تیسرا ashrah رمضان اس کو کہتے ہیں ashrah نجات next question number 67 who was the first خلیفہ پہلے خلیفہ کون تھے اس کا re-adoption ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ next question number 68 who was the second خلیفہ دوسرے خلیفہ کون تھے اس کا re-adoption حضرت عمر رضی اللہ عنہ next question number 69 who was the third خلیفہ تیسرے خلیفہ کون تھے اس کا re-adoption حضرت عزمان رضی اللہ رضی اللہ عنہ second حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ and question number 74 who was the fourth خلیفہ چوتھے خلیفہ کون تھے اس کا re-adoption حضرت علی رضی اللہ عنہ next question number 71 first wife of حضرت محمد صلی اللہ واس حضور صلی اللہ کی پہلی بیوی کون تھی حضرت ختیجہ رضی next question number 73 second wife of حضرت محمد صلی اللہ کی دوسری بیوی کون سے اس کا re-adoption ہے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ next question number 74 third wife of حضرت محمد صلی اللہ کی تیسری بیوی کون سے اس کا re-adoption حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ next question number 75 how many times بسم اللہ الرحمن الرحیم repeat کی گئی اس کا re-adoption 114 114 دفع next question number 76 in what surah the first verses in holy quran revealed is correct option surah al-alq جو پہلی پانچ آیات نازل کی گئی سب سے پہلے quran پاک next question number 77 سورہ of the holy quran deals with the law of marriage وہ طلب اس کے بارے میں بتاتی ہے سارا کچھ تو اس کا re-adoption ہے سورہ نسا next question number 78 which prophet mentioned first in the holy quran وہ کون سے prophet ہیں جن کو سب سے پہلے quran پاک میں mention کیا کے ذکر کیا گیا ہے حضرت آدم al-eslam next question number 79 in which surah حضرت of were revealed in how many years مدنی سورہ تقریبا کتنے عرصے میں نازل ہوتی رہی ہے 10 year 10 سال next question number 81 مکی سورہ were revealed in how many years 13 year total تو قرآن پاک total 23 سال میں نازل ہوا تقریبا next question number 82 which was the favorite month of حضرت رمضان کا پسندیدہ month کون سا تھا مہینہ کون سا تھا اس کا right option شابان next question number 83 اللہ پاک forgives ڈیش مسلم every day at the time of افتار in رمضان اللہ پاک کتنے مسلمانوں کو ہر دن افتار کے ٹائم رمضان میں بخش فرماتا ہے اس کا right option 10 لیک next question 84 in رمضان نفل prayer is equal to ڈیش رمضان میں نفل prayer جس کے equal ہوتی ہے first prayer کے next question number 85 how many unit of rakaat ڈراوی are offered in رمضان رمضان میں rakaat جو ڈراوی ہوتی ہو کتنی rakaat اس کے ہوتی ہیں ڈراوی کی اس کا reduction ہے 20 b next question number 86 who is the gate keeper of hell جھنم کے دروازے کے gate keeper کون ہے اس فرشتے کے نام مالک next question number 87 where is the grave of حضرت نو علیہ سلام جوردن next question number 89 where is the grave of حضرت یوسف علیہ سلام فلسطین next question number 90 where is the grave of حضرت اسمائل علیہ سلام سعودی عربی next question number 91 what does عید الحضاء mean عید الحضاء mean festival of زکری فائز قربانی کے موقع کو عید عذاق آ جاتا ہے next question number 92 حضرت عدم علیہ سلام met with holy prophet sallam on the ڈیش heaven حضرت عدم علیہ سلام حضرت علیہ سلام met with holy prophet sallam on the ڈیش heaven حضرت عزی علیہ علیہ سلام کون سے اسمان پر ملاقات کی گئی تو اس کا رائے ڈیش ہے second heaven دوسرے آسمان پر next question number 93 حضرت یاکوب علیہ سلام met with holy prophet sallam on the ڈیش heaven حضرت یاکوب علیہ سلام نے حضرت عزی کون سے اسمان پر ملاقات کی اس کا رائے ڈیش heaven next question 94 حضرت عدری علیہ سلام met with holy prophet sallam on the ڈیش heaven اس کا رائے option آیتا ہے fourth heaven حضرت عدری علیہ سلام جن چوتھ اسمان پر حضرت محمد صلی اللہ سلام سے ملاقات کی یہ سارے تہہی important سوال ہیں question change بھی بیبرم میں دے سکتے ہیں کہ fourth heaven حضرت صلی اللہ کی ملاقات کس پیکمبر سے ہوئی تو اس طرح سوال گھما پھر آکے دے رکھتے ہیں تو آپ اس طرح سوال کو انتہائی دلچسپی سے اور گھر سے یاد کیا کریں پڑھا کریں next question number 95 حضرت حرون علیہ اسلام met with holy prophet on ڈیش 7 حضرت حرون علیہ اسلام کی پانچ اسمان پر حضرت محمد صلی اللہ ملاقات ہوئی next question number 96 حضرت موسی علیہ اسلام met with holy prophet صلی اللہ ڈیش 7 حضرت موسی علیہ اسلام کی چھٹے اسمان پر محمد صلی اللہ ملاقات ہوئی next question 97 حضرت ابراہیم علیہ علیہ اسلام met with holy prophet صلی اللہ ڈیش 7 ساتھ اسمان پر حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی ملاقات حضرت جو پہاڑ عوض ہے مدینہ سے کتنے کلیمیٹر دور ہے کتنے مائلز دور ہے اس کا ایڈپشن ہے 3 مائلز next question number 100 when was the battle of kربرا occurred وقب پیش آیا اس کا ایڈپشن ہے 61 ہجری میں امید آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح مزید انفرمیٹی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تک اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے پاس بھر وقت پہنچتے رہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تک اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجی اجازت اللہ حافظ